اسلام علیکم جیہاں مردو کے ساتھ میں ہوں سندس ملک بلٹن کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں مراد علی شاہ سے سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات ملاقات میں سعودی سفیر نے وزیر علی سندس کو کامجاب ڈونر کانفرنس منقت کرنے پر مبارک بات دی سعودی سفیر نے وزیر علی سندس کو سلام تاثن کی بحالی کے لئے بھرپور تامن کا شکین دلایا وزیر علی سندس سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو گھر بنا کر دینا ذراعت اور آپ پاشی کی بحالی بڑے چیلنجز ہیں انشاءاللہ ڈونرز کانفرنس کی مدد سے ہم تاثن کی بحالی کا وعدہ پورا کریں گے سلام تاثن کو دو کمرے ایک کوریڈور کچن اور واش روم کا گھر بنا کر دینا چاہتے ہیں اس موقع پر سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ سعودی عرب سندھ حکومت کے سات گھروں کی تعمیر میں ہر قسم کی مدد کرے گی ملقات میں سعودی کانسل جنرل بندر فاہد الڈائل وزیر علی کے معامل خاص قاسم نوید پرنسپل سیکٹی فیاض جتوئی بھی شریک تھے کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی اختیار منگی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ٹرافک حجوم کے دوران ایک شہری کی بائک رینجرز کی چلتی ہوئی گاڑی سے غلطی سے ٹکرا گئی پھر کیا ہونا تھا رینجرز علکاروں نے گاڑی سے اتر کا بلا جواز مانا شروع کر دیا رینجرز کی علکاروں کو امن و امان بارک را رکھنے کے لیے حکومت نے تائنات کیا ہے نہ کہ عوام کو مارنے اور پیٹنے کے لیے کمبر شداد کور سے ویرچی افراد منگی کی خبر شامل کرتے ہیں سجاول جو ٹیجو تھانے کی حدود گاؤں کولاچی کے قریب پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان مبجینا فائرنگ فائرنگ سے دو ملزمان زخمی ہو گئے ملزمان کی قبضے سے کلاشنکوف، ڈبل بیرل، بندوق اور گولیاں پرامند ملزمان کی شناعت حسین بکش ولد فقیر محمد زلبانی اور عابد حسین ولد نور احمد زلبانی کے نام سے ہوئی ہے کمبر شداد کور لارکانہ، داتو اور شکارپور کے مختلف تھانوں میں مقدمہ درچ ہیں ایس ایس بھی کمبر شداد کور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا شہروں کے جانو مال کی حفاظت کرنا پر اس کا اولین فریضہ ہے مجرموں کو معاف نہیں کیا جائے گا ہرنائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کی ریپورٹ کے مطابق ہرنائی میں یونین کانسل نمبر پانچ پر جمیت علماء اسلام کے محمد صاحبہ ڈیپٹری چیئرمن منتخب ہونے پر جمیت علماء اسلام یونین کانسل پانچ سے تعلق رکھنے والے مفتی ظہور شاہ مشوانی نے محمد صاحبہ کے لئے ٹی پارٹی کا احتمام کیا محمد صاحبہ کو مبارک بات دی امید ظاہر کی ہرنائی سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عید محمد ترین کے مطابق ہرنائی میں ایکشن کمیٹری کے چیئرمن صدام ترین اور ڈیپٹری چیئرمن سید یوسف شاہ کو نجائز طور پر گرفتار کرنے اور ڈیپٹری کمیشنر ہرنائی کے خلاف پورا ہرنائی سڑکوں پر نکل آیا صدام ترین اور سید یوسف شاہ کو فوری طور پر رہاق کرنے ڈیپٹری کمیشنر ہرنائی کو فوری طور پر ہرنائی سے ٹرانسفر کرنے ہرنائی میں امن و امان کو بحال کرنے منشاعت اور چوری ڈکیتی ختم کرنے سمیت سیور بالا دستی بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ریلی اور مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تحریک کو مزید توسیر دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہرنائی میں آر پارٹیز ایکشن کمیٹی کی ریلی اور مظاہرے قیادت کمیٹی کے نیشنل سیکٹری صحیح زاکر شانے کی اس موقع پر انڈی ایم اے ان پی پی ٹی آئی پی کے میں پی پی انجمن تاجران سیور سوسائٹی اور دیگر سینئر سیاسی قائدی نے شرکت کی اس موقع پر مظاہرین نے صدام ترین اور صحیح یوسف شاہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ڈیپٹری کمیشنر ہرنائی سردار رفیق ترین کو فوری طور پر ہرنائی سے ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہرنائی سے چوری ڈکیتی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا اگر سیدام ترین اور سینئر یوسف شاہ کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا جہانیہ سے بیرے چیف چودری شفاہ کے منجٹ کی ریپورٹ کے مطابق جہانیہ میں سبق یاد نہ کرنے پر نیجی تعلیمی دارے کے استاد کا نو سالہ طالب علم پر تشدد حالت بگرنے پر تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال داخل کروا دے کیا تفصیلات کے مطابق جہانیہ میں نیجی تعلیمی دارے میں قرآن پا کا سبق یاد نہ کرنے پر گزشتہ روز کاری محمد ساجد نے نو سالہ طالب علم محمد احمد کو بہرہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا شدید تشدد کی وجہ سے طالب علم کی حالت غیر ہوگی حالت بگرنے پر بچے کے وارد محمد شبیر نے محمد احمد کو تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال منتقل کیا جہاں بچے کو طبعی مداد دی گئی بچے کے جسم پر تشدد کے واضح نشان موجود ہیں اس پر پلیس نے قانونی کاروائی کے لیے میڈیکل ڈاکمرز بھی جاری کر دیئے شہریوں کا کہنا ہے کہ سکولوں اور مدرسوں میں آئے روز بچوں کو نشانہ بنانے کے واقعات جنم لے رہے ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سکولوں اور مدرسوں کے اندر معصوم بچوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء ضروری کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں آٹا چینی گھی گوشت مرگی غریب مزدور کی پہنچ سے دور ہو گئے اسی حوالے سے گڑی یاسین سے ہمارے نمائندے خالد عبرو ہمارے ساتھ ہیں جی خالد تفصیلات سے اقعہ کیجئے گا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد ضروری اچھا کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں چینی آٹا گی گوشت مرگی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے اس وقت میں موجود ہوں تحصیل گریہ جن کے سٹی مدیگی میں جاں پر چھہری میرے ساتھ موجود ہے ہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے مہنگائی اس ٹیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے جو راشن ہے پیٹرول کی قیمت جیسے ہی بڑھتی ہے تو راشن بھی بڑھنے لگتا ہے گریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور بات یہ کریں گے کہ گورنمنٹ ہسپیٹل کی بات کریں تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں جب گریب عوام جاتی ہے تو وہاں پہ دھکے ملتے ہیں کوئی بیڈیسن نہیں ہے گریب عوام مر رہا ہے ڈھوپ رہا ہے گریب عوام کو بچاؤ وزیر اعظم سے مطالبہ ہے وزیر اعظم سید براد علی شاہ سے مطالبہ ہے کہ گریب عوام پہ رحم کھاؤ آپ نے شہری کی باتیں سنی مہنگائی زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارا جینا مشکل ہو گیا انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ گریب مزدور دو وقت کی روٹی کھا سکے جی مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی سے دو وقت کا نوالہ بھی چھین لیا اشیاء خردنوش کی تمام چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور اور غریب آدمی پریشان تفصیلات دیکھتے ہیں سادکہ بات سے ہمارے نمائندے التاف علاہی مہر کی اس رپورٹ میں مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی جو چیز خردنے جو وہ مہنگی ملتی ہے اشیاء خردنوش کی تمام چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں آٹے کی بات کریں تو آٹے کی پندرہ کلو کی تھیلی انیسو گھی پانچ سو سی روپے فی کلو چاول تین سو پچاس روپے فی کلو ڈالیں چینی مرچیں اور ضرورت زندگی کی تمام چیزیں عام شہر کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں غریب آدمی کے لئے دو وقت کرنا والا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے مہنگائی جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے تو اشیاء خودنوش کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جو غریب آدمی دالیں آٹا وغیرہ خریدتا تھا اب وہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کا مہنگائی کو کم کیا جائے مہنگائی بہت ہے بھائی آٹے کا دیکھو جا اتنا ظلم کبھی بھی نہیں ہوا ہے جو اس حکومت میں ہو رہا ہے گھی دیکھ لو کوئی چیز بھی دیکھ لو سب اوپر جا رہی ہے نیچے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے کراہ ہے وہ بڑھ گئے ہیں سبزی کو دیکھو وہ مہنگی ہے شہرینگا کہنا تھا کہ اتنی میں گئی کسی دور حکومت میں نہیں ہوئی جو ان کوچ میں انہوں میں ہوئی ہے انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فل فور مہنگی کو کم کیا جائے تاکہ عام آدمی اپنا غزر بسر کر سکے اور اپنے بجو کو دو وقت کا نوالہ کھلا سکے روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگی نے عام آدمی سے دو وقت تک نوالہ تک چھین لیا مہنگی سے ستائی ہوئی عوام نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ علطاف علیہ امار جی ایم اردو نیوز سادقباد ڈسٹرک عوامی پریس کلاب کشمور کے سال دوزار تئیس کے لئے نو منتخب عدداروں کی حلو برداری تقریب منعقت کی گئی تقریب کے مہمانے خاص پاکستان پیس پارٹی کے زلعی صدر میرگل محمد جکھرانی اسسٹرن کمیشنر کشمور رضا علی سومرو اے ایس بی کشمور رمان زفر تھے حلو برداری کی تقریب میں شہر کے سیاسی سمادی شخصیات شہریوں صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروریم کی شروعات علاوہ دے کلام پاک سے کی گئے ڈسٹرک عوامی پریس کلاب کے عدداروں کی طرف سے پروریم میں آئے گئے معززین کو سندگی ثقافت اجرک کا توفہ پیش کیا گیا مہمانے خاص پاکستان پیپس پارٹی کے زلعی صدر میرگل محمد جکرانی نے نو متخب عدداروں سے حلف لیا اس موقع پر مقررین نے خطاب کیا اور ڈسٹرک عوامی پریس کلاب کی خدمات کو خوبص رہا دوسری جانب تقریب سے خطاب کرتے بہمانے خاص گلم حمد جکرانی کا کہنا تھا کہ صحافی وہ ہیں جو حق سچ کی آواز علاہ وانوں تک پہنچانے میں اہم کردار دا کرتے ہیں صحافیوں کو حق سچ لکھنے بولنے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈسٹرک عوامی پریس کلاب کے صحافی بے باک نڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ کشموں میں عوام کی ترجمانی کی ہے کراچی کے علاقے ملیر سے ہمارے نمائندے اسگر سبوزائی کی ریپورٹ کے مطابق پلیس کی جانب سے منشات فرشن خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا کاروائی ایس ایس پی ملیر عرفان علی بہادر کے کہنے پر کی گئی جن کے مطابق خفیہ اطلاع پر زلہ ملیر ہیڈم مہرر تھانا ابراہیم ہیڈری فیصل رحیم بما اپنی پولیس پارٹی کے مین ریڈی وروڈ کو کلمبو سٹی سمندر کے کنارے پر چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران منشات فراہم کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے وقت ان کے قبضے سے چرس بھی برامت کر لی گی جبکہ رکشہ ڈرائیور فرار ہونے میں کام جہب ہو گیا گرفتار منشات سپلائی کرنے والے ملزم عبدالناصر خان ولدم حسن علی سے چالیس گرام چرس برامت پولیس نے منشات سپلائیر پر ایف آئی آر درج کر لی ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے کراچی کے علاقے ملیر سے ہمارے نمائندے ایسور سبزائی کی رپورٹ کے مطابق ملیر سے جہاں ایسی ایو پی رزاق آباد کی جانب سے ایسی ایو پی سکھر کے رہنما حسیب جنیجو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تجاجی مظاہرہ کیا گیا ایسی ایو پی رہنما فیض حسیبانی شراز سولنگی یوسف کلمتی دہیرہ کولی اسحان منگی سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے کہا کچھ دن پہلے سکھر میں نامعلوم جوابداروں نے ایسی ایو پی رہنما حسیب جنیجو کو اگواہ کر کے قتل کے بعد ناش کو بوری میں ڈال کر فرار ہو گیا مظاہرین نے کہا کہ حسیب جنیجو قومی کارکن ہے جس کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا انہوں نے وزیری علیہ سیند آئی جی سیند سے مطالبہ کے قاتلوں کو جلد جلد گرفتار کر کے شہید حسیب جنیجو کی خون سے انصاف کیا جائے ریپورٹ شامل کرتے ہیں لورا الائی سے بیرچی میاں محمد ایر بشیر رائنکی جن کے مطابق سبائی وزیر سنتو تجارت حاجی محمد خان دور اتمان کھل کے نامزد امیدوار بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماء عزیز الرحمن پتھان چیرمن میسپل کمیٹی منتخب عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سبائی وزیر سنتو حرفت حاجی محمد دور اتمان کھل عزیز الرحمن پتھان کی قیادت میں لورا الائی ترقی کی رہ پر گامزن ہوگا بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماء محمود بلوچ محمد عامر بشیر انس احمد میا محمد عبداللہ طاہر مہر بشیر کا نمائندہ تمیر بلوچستان کی صحافیوں سے بات چیت تفصیلات کے مطابق معروف قبائلی شخصیت سیاسی و سماجی رہنماء عزیز الرحمن پتھان میسپل کمیٹی لورا الائی کے چیرمن منتخب جبکہ اے این پی کے ڈیپری چیرمن انتاہیر ناصر منتخب ہو گئے اور لورا الائی کے عوامی سماجی سیاسی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماءوں کو بالی ہے سماجی رہنماء ملک رحیم اطمان خیل عبداللہ اطمان خیل خان شرانی مولوی عبدالسمت خدا نظر اطمان خیل سیئے قیوم شاہ احسان بلوج نظیر بلوج سردار سلیم گوری مسیح جمیل مسیح نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عزیز الرحمن پتھان کو میسپل کمیٹی لورا الائی کا چیرمن اور تاہیر ناصر کو ڈیپٹی چیرمن متخب ہونے پر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں عزیز پتھان کی قیادت میں لورا الائی جلد ترقی کی منزلیں تیہ کرے گی انہوں نے کہا کہ معصوف عوام دوست عزیز الرحمن پتھان نے ہمیشہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور عوام کی خدمت کو اپنا نسب اللین سمجھا ہے انہوں نے کہا کہ لورا الائی شہر کی ترقیہ خوشحالی کے لیے تمام سیاسی و سماجی تنظیمیں عزیز الرحمن پتھان کے شانہ پہ شانہ کردار ادا کریں گی انہوں نے کہا کہ عزیز الرحمن پتھان کو چیرمن اور تاہیر ناصر کو وائز رمادہ ہوتل ملتان میں مسلم نون کے نوجوانے اور سوشل میڈیا ٹیم کے راکین کے ساتھ تعرفی سیشن ہوا جس میں پاکستان سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ آتف رعوف نے محتربہ مریم نواز کے ساتھ خانے وال سوشل میڈیا ٹیم راکین کا تعرف کروایا راو مہین اسلام صدد ڈسٹرک خانے وال اور مرزا خورمبیگ جنرل سیٹی ڈسٹرک خانے وال پاکستان سوشل میڈیا ٹیم ڈسٹرک خانے وال اور ان کی تیس رکنی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیچ کیا رمادہ ہوتل ملتان کے کافرس ہال میں پاکستان سوشل میڈیا ٹیم کے تنظیمی معاملات پر مشابرت کرتے ہوئے محتربہ مریم نواز نے کہا کہ نوجوان مسلم نون کا احساسہ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنی پارٹی کا ایمج بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اس موقع پر پاکستان سوشل میڈیا ٹیم کھانے وال کے صدر راو مہین اسلام جنرل سیکٹی کھانے وال مرزا خورم بے گراکین شیخ سہیل اقبال لکٹر ارشد علی نساری مہر ساجد حسین رنر شاہ ندنان اشرف خالد محمود خزر حیات نمبردار اور دیگر دوست بھی موجود تھے خیرپور ناثن شاہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں مہران ہائی سکول کی جانب سے سلانہ سپورٹ فیسٹیول کا ہی نکات کیا گیا جس میں اسازہ و طلبہ نے کسیر تداد میں شرکت کی سپورٹ فیسٹیول میں طلبہ نے کرکر اور فٹبال سمید مختلی کھیلوں میں برچر کا حصہ لیا جبکہ کھیلوں میں طلبہ کے ساتھ اسازہ نے بھی حصہ لیا مہران ٹائگرز مہران گلیڈیٹرز مہران سٹارز اور مہران نائٹس کی ٹیموں کی درمیان دلست مقابلے ہوئے کرکٹ کھیل میں مہران ٹائگرز نے جیت کر ویننگ ٹرافک اپنے نام کر لی جبکہ رینر اپ ٹیم میں مہران گلیڈیٹرز فائنل راؤنگ تک پہنچ سکی تہم جیتنے والی ٹیموں کو کیش پرائیس میں مختلف انعامات سے نمازہ کیا جہانیہ سے بیرچیف اور ایک لاکھ روپے جمعانے کا فیصلہ سنا دیا چک نمبر 173 دا سار میں حافظ عبیداللہ مدرسہ میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا کہ ایک دن قریبی گاؤں کی رہاشی چھ سالہ آروج کو زبردستی زیادتی کے لیے کمرے میں لے گیا بچی کے چیخو پکار پر قریبی لوگ جب پہنچے تو حافظ عبیداللہ کامسن بچی کو برنا چھوڑ کا فرار ہو گیا بچی کے والد محمد شہزاد کی مدیت میں مقدمہ درچ ہوا ملزم کرفتار ہو گیا اور ریشن سیشن جاج افضل مجوگا کی عدالت نے گواہوں کے بیان اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد حافظ عبیداللہ کو بچی سے زیادتی کوشن میں ساڑھے بارہ سال قید با مشکت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کا حکم دے دیا وکلا مدیع اور شہری نے معزز دالت کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ ایسے درندے کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے پاک پتن کی نواہی گاؤں میں محنت کش کے گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کر دیا کیا اور ناش کھیتوں میں پھینک دی گئی پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے تطریح شروع کر دی تفصیلات جانتی ہے ہمارے نمائندے حافظ اللہ عطا قادری کی اس ریپورٹ میں جی بلکل پاک پتن شریف کا نواہی گاؤں ترتالی ای بی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر مخالفین نے محنت کش ملیر شاہ کو گلے میں فندہ ڈال کر قتل کر دیا اور ناش کھیتوں میں پھینک دی واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی باری نفری اور قرائم سین کی گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں قبولہ پولیس نے ناش گاؤں کے قریبی کھیتوں سے برامت کر لی پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے ناش ہسپتال منتقل کر دی اور مقدمہ درج کر لیا قتل کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی کیمرائمین ٹیم کے ساتھ حافظ اللہ دیتا قادری جی ایم اردو نیوز پاک پتن شریف